رائح بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیم salatu wassalamu ala khat 환ین اللہم صلی اللہ محمد و علی عالم حمد انکا مآ صلی اللہ تعالی عبر عہم و علی عبر عہم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی عالم ہم انکا مآ بارک تعالی عبر عہم و علی عبر عہم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری و یسری لی عمری وحد اللقدا تنمیل لسان عفقہ کولی کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلکہ پہلی آیتِ کریمہ سے کہ وہ عورت جو ہے وہ جس سکت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فریاد کر رہی تھی تو سننے والا کون تھا اس کی اللہ اور کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب یہ تین سرگوشی کرتے ہیں چار سرگوشی کرتے ہیں تو پانچ وان میں کون ہوتا ہے چوتھا کون ہوتا ہے اللہ جب پانچ کرتے ہیں تو چھٹا کون ہوتا ہے اللہ تو اب ہوا کیا تھا کہ اس وقت جو یہود تھے یا جو منافق تھے وہ جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو دیکھ کے آپس میں سرگوشی کرنے لگتے ہیں اب سرگوشی کرنے سے ان کا ایک مقصد تو مسلمانوں کا خوصلہ کم کرنا ہوتا تھا توڑنا ہوتا تھا مسلمان سمجھتے اب ظاہر ہے یہودی وہاں پہ بیس تھے منافقین ان کے ساتھ تھے ان کا جتہ زیادہ تگڑا تھا ان کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی تو مسلمان اس سکت یہ سمجھتے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے خلاف کوئی سازشیں کر رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کچھ مسلمانوں کے بارے میں اگر جیسے احد میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اسی طرح جہاں پہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے بڑا چڑھا کے جو ہے وہ بیان کرتے تو پھر آپ کو جو ہے ان سرگوشیوں کو منع کر دیا گیا جیسے کہا گیا کہ کہ اس سرگوشیوں میں جو ہے وہ کوئی خیر نہیں ہوتی اب اسی طرح پھر انہوں نے اس سرگوشیوں میں پہلی بات ہو آہ حرف استحفان لم نافیہ کسی کا ماضی میں نفی کرتا ہے ترہ تو نے دیکھا کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ لفظ کس سے ہے نہیں ان نہیں ان کا معنی کیا ہوتا ہے منع کرنا منع کرنا اور واؤ اس کیا سا لگا ساتھ اس کے جمع نہیں ان سے منع کیے گئے وہ انہی نجوہ نجوہ کا لفظ نون جیم واؤ واؤ تھا یہ تھا یہ نجوہ کا معنی کیا ہوتا ہے سرگوشی کانہ پھوسی کرنا ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین لوگ ہوں تو دو اپس میں کانہ پھوسی نہ کریں سرگوشی نہ کریں تیسرے کا دل محلہ ہوگا ہاں اگر تیسرا اجازت دے تو پھر جائز ہے کہ ہاں یار تم دونوں صلاح کر لو لیکن اگر اکٹھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دو اپس میں جائے ہو ایک دوسرے کے کان میں جائے ہو پھونکے مانے شروع کر دیں تیسرے کا دل جہو کیا دیکھا نہیں دیکھا تو انہیں ان لوگوں کی طرف جن کو سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا سمہ پھر یعودونا یعودونا لفظ کس سے ہے این واؤدال لفظ کیا ہے ایسا عودو دوبارہ کرنا رپیٹیشن کرنا اعادہ کرنا پھر وہ دوبارہ کرنے کرنے لگے لیمہ لیے اس کے جو نہو منع کیے گئے تھے پھر دوبارہ وہ کرنے لگے جس سے منع کیے گئے تھے ویتنا جونا اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں لفظ وہی نجوائی ہے یا علامات مزارے ہے ویتنا جونا اور وہ باہم تنا جونا اس سے باب تفاعل سے آپ اس میں وہ بات کرنے لگتے ہیں ویتنا جونا بل اسمیں اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اسم کس کو کہتے ہیں گناہ کو جو کانوں میں ایک دوسرے ایک پھونکیں مارتے ہیں وہ کرتے ہیں گناہ کی وَلْعُدْوَانَ اور زیادتی کی وَمَعِسَيَتِ مَعْسِيَتِ مَعْسِيَتِ الرَّسُولِ لفظ کیا ہوتا ہے آسی کیا ہوتا ہے گناہ گناہ کرنے والا کون ہوتا ہے مَعْسِي اور مَعْسِيَتِ الرَّسُولِ اور نافرمانی کی رسول کی وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ سرگوشیاں گناہ کی بات کرتے ہیں وہ سرکشی کی بات کرتے ہیں وہ زیادتی کی بات کرتے ہیں اور اس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے اب یہاں تک ایک ٹوپک ہے کہ ان کی سرگوشیوں میں بات کیا ہوتی ہے ان کی سرگوشیوں میں گناہ کی بات ہوتی ہے زیادتی کی بات ہوتی ہے وہ جو بیٹھ پلیننگ وہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دینی جماعت کسی اسلامی جماعت کے گینس یہود والے اور منافقین ان میں جہاں وہ بیٹھ کے کہ اللہ کے رسول کی جہاں وہ نافرمانی کیسے کرنی ہے ظلم کیسے کرنا ہے زیادتی کیسے کرنی ہے گناہ کیسے کرنا ہے اسی بات پر ہم سورہ نساء میں پڑھتے ہیں آیت نمبر ایک سو چودہ لا خیرہ فی قصیر من نجواہم کوئی بھلائی نہیں ہے ان کی سرگوشیوں میں ان کی کانوں میں باتیں کرنے میں اللہ مگر من آمارہ بسادقہ دن جو کوئی حکم کرے صدقے کا او معروفن اور نکی کا او اصلاحن بینن ناسے یا لوگوں کے درمیان فلا کرانے کا اصلاح کرنے کا اب اس سے ہمیں یہ لگتا ہے جو نظر آتا ہے اور جو واضح ہے کہ سرگوشی اٹسیلف گناہ نہیں ہے سرگوشی جو ہے وہ اس کی کرنے والے کی نیت کی اوپر ہے کہ وہ کس طرح کرتا ہے اگر وہ بھلائی کا کام کرتا ہے نیکی کا کام کرتا ہے اگر وہ صدقہ دینے کی بات کرتا ہے تو پھر یہ جائز ہے اور اگر وہ گناہ کی بات کرتا ہے سرگوشی کی بات کرتا ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بات کرتا ہے تو پھر وہ گناہ ہے اور اگر یہ کام کرے ابتغا تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضا مندی اللہ کی خشنودی اب یہ سرگوشی کے بارے میں ایک کونسپٹ تو یہ ہے پہلے ڈیویلپ ہوا ہم سب میں کہ سرگوشی کرنا ویسے ہی ممنوع ہے لیکن یہاں پہ سورہ نسا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سب میں نے سرگوشی کو منع نہیں کیا اس کی خرگوشی کرنے والے کی انٹینشنز کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیت کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو وہ بیڈ پلاننگ ہے اللہ سب میں نے کی رسول کی مئیست ہے اس کی نافرمانی ہے اس گناہ کی بات ہے زیادتی کی بات ہے سرکشی کی بناتا ہے تو تب وہ گناہ ہے اس کو منع کیا گیا ہاں اگر بات ہو صدقے کی بات ہو لوگوں کی اصلاح کی بات ہو جہاں وہ لوگوں کی اللہ کی رضا تلاش کرنے کی تو تب جو جائز ہوتا تھا یہ یہاں پہ بات کلوز ہوتی ہے اس کی سرگوشی کی آگے جہاں وہ ٹاپک جہاں وہ دوسرا شروع ہوتا ہے دوسرا ٹاپک جہاں وہ وَإِذَا جَاُوْكَ اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس حَيَّاوْكَ یہ لفظ ہے حَيَّا حَيَّا کا معنی کیا ہوتا ہے زندگی دعا زندگی کی دعا عرب کی عادت تھی کہ جب عرب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تو وہ کہتے حَيَّا کا اللہ اللہ تمہیں زندگی دے اللہ تمہاری سلامتی کریں تو یہ گریٹنگ ورڈز تھے اس وقت وہ یہی تھے جیسے کہتے ہیں مارننگ ایوننگ جو انگریز کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو گریٹنگ ورڈز تھے وہ گریٹنگ ورڈز جو ہے وہ کیا قرار دے دیئے اسلام علیکم اب اس کے علاوہ آگے وَرَحْمَتُ اللَّهُ بَرَاقَاتُو وہ تو فردر اللہ کے رسول کی جو ہے وہ نکھیاں لینے کی جو ہے وہ لالش کے لیے کہا گیا ہے اگر زیادہ چاہتے ہو تو وہ رحمت اللہ بھی کہا کرو اور براکاتو بھی کہا کرو اسلام علیکم یہ گریٹنگ ورڈز سے مسلمانوں کے درمیان جب ہونا تو اللہ کے سبحانہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہا دیا کہ جب تم آپس میں ملو تو اسلام علیکم اسلام علیکم مطلب کیا ہے تم پر سلامتی ہو اب جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈ تو دیا تھے اسلام علیکم اب ان یہود نے ان الفاظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا اسلام علیکم اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے موت تم پر موت آئے تو یہاں پہ اس کا بیان ہو رہا ہے کہ جو الفاظ کہے گئے تھے انہوں نے اس لفظ کو ان لفظوں کو ان کو مرود ترود کے ڈیفرنٹ لفظ جائے وہ استعمال کرنے شروع کر دیے ایسے ہی کچھ لوگ جائے کچھ یہودی جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیکم کے پاس آئے اور آکے جائے وہ اسلام علیکم کہا اب سرود اللہ صلی اللہ علیکم میں تو وَالَيْكُمْ کہہ دیا صرف حتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے وہ پاس تھی ان کو بہت غصہ آیا کہ یہ آئے ہیں اور آکے کیسی دعا دے رہے ہیں اب ماذ اللہ ماذ اللہ سمع ماذ اللہ اس کا معنی تو یہ ہو گیا کہ آپ پر موت آئے تو انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَالَيْكُمَ السَّامَ وَلْلَانَتُ اللَّهُ کہ تم پہ موت آئے اور تم پہ اللہ کی لانت بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی سے بات کرتے ہیں تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت المومنین میں سے انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے لفاظ کیا استعمال کیا تو یہاں پہ وَعِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ جب وہ آتے ہیں آپ کو سلامتی کی دعا دے لیں جب وہ آپ کی زندگی کی دعا کہتے ہیں وہ گریٹنگ الفاظ استعمال کرتے ہیں بِمَعْلَمْ يُحَيَّكَ بِهِ اللَّهِ نہیں جس کی اجازت دی اللہ نے ان کو نہیں اللہ نے وہ الفاظ استعمال کیے وہ گریٹنگ کے جو الفاظ تھے حَيَّقَ اللَّهِ کہ اللہ تم میں جہاں وہ زندگی دے اللہ نے الفاظ کی وجہ کیاں کہہ دیا اس لفاظ سکھا دیئے وہ سکھا دیئے کیا السلام علیکم جب السلام علیکم کے ساتھ کی بجائے وہ السلام علیکم کہنی نہ شروع کر دیا یہ تھے وہ لوگ ان لوگوں کی جن لوگوں نے آپس میں تہہیہ کر لیا کہ جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو کسی نہ کسی طرح وہ اب عذاب عذیت دینے کی کوشش کریں گے یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جب وہ لفظ ہم نے سورہ بکرا میں پڑھا تھا رائنہ وہ رائنہ کہہ 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 تھے زمان دبا کے تھوڑی سی تاکے رائنہ کا مانا ہوتا ہے چرواحہ اب ظاہر اس لفظ کا مطلب تھا کہ ہماری طرف نظر کیجئے ہماری طرف متوجہ ہو جائیے لیکن جب رائنہ کر کے کہتے وہ زبان چبا کے نیشے بات کرتے اس کا مانا تھا بے وہ چرواحے وہ چرواحے مری طرف ہو جاؤ تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس رائنہ کا لفظ کو بھی جہا وہ منا کر دیا تھا تو ایسی خباستیں جو وہ کیا کرتے تھے تو جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس جوہ حیوکہ آپ کو دعا دیتے ہیں نہیں انہیں لفاظ میں یحیق به اللہ جن میں اللہ نے دعا دینے کے لئے کہا ہے وَيَكُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں وَيَكُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعْذِبُنُ اللَّهِ کیوں نہیں وہ عذاب دیتا اللہ ہمیں یہ لفظ کھول لیں اس کو عذاب اس نے عذاب دیا اب اس کے بعد جو ہے وہ نا لگا ہوا ہے ہمیں یا علامات مزارے استعمال ہوا وہ عذاب دیتا ہمیں اللہ بِمَا اس پر جو نا کولو ہم کہتے ہیں اب دل میں ان کو اپنی خباست کا اپنی سازش کا اس کا تو پتہ تھا اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو کہہ دیا اور آگے سے ریسپانسوی کوئی نہیں ملا اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ باتیں سنتا نہیں ہیں اللہ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر اللہ کو پتہ چلتا ہوتا اور ہم ماذا اللہ سبح ماذا اللہ نبی کے لئے جو وہ ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں ابھی تک سزا مل چکی ہوتی اب اس کی دو وجوہات وہ بیان کیا کرتے تھے ایک تو شاید یہ کہ اللہ کو سنتا نہیں ہے اللہ کو پتہ نہیں چلتا اور دوسرا یہ سچا نبی نہیں ہے یہ ان کے بیک آف مائنڈ میں ہوتا تھا تو یہاں پہ ان کی اس سازش کا ان کی اس باطنی قیفیت کا پردہ جو ہے وہ چاک کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں ان الفاظ میں آپ کو دعا دیتے ہیں جن کے جو اللہ نے نہیں دیئے ان کو وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں کہ اللہ ہمیں اس کی اوپر جو ہے وہ کیوں عذاب نہیں دیتا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی مضمت فرمائی ان کی تباہی نہیں فرمائی کیونکہ اس ایمان جو ہے وہ ازتراری یا مجبوری قفیت میں نہیں آ سکتا ہاں یہ کہہ دیا ان کو حسبہم جہنم کافی ہے ان کے لئے جہنم بس ان کا انجام بتا دیا کہ جو مرضی کرتے رہو جس طرح مرضی الفاظ کرتے رہو کہتے رہو اس سے تم کسی کا کچھ بگاڑ تو سکو گے نہیں ہاں آخر میں اپنا ٹھکانہ تم ضرور جہنم میں بنا لوگے حس وہم جہنم کافی ہے ان کے لئے جہنم یس لونہا وہ ڈالے جائیں گے اس میں ابیس المسیر فبیس المسیر بیسا کا مانا کیا ہوتا ہے برا پس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ مضمت کر دی ان کو ان کا ہاتھ پکڑا نہیں گیا لیکن ان کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا ٹھکانہ جہاں وہ جہنم ہوگا یائیوہ پھر مسلمانوں کو جہاں وہ عداب سکھائے جا رہے ہیں یائیوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو ازا تنا جائتم جب تم سرگوشی کرو تنا جائتم آپس میں جب تم سرگوشیاں کرو فلا تتنا جو بالاسمیں پس نہ تم سرگوشیاں کرو بالاسمیں گناہ کی والعدوانے اور سرکشی کی زیادتی کی معیسہ یا تیر رسول ماسی یا تیر رسول اور نافرمانے کی رسول کی تم یہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانے سرکشی اور گناہ کے بارے میں ایک دوسرے کے کانوں میں بات ماتیں مت کرو و تناجو اور سرگوشیاں کرو بالبر برہ کس کو کہتے ہیں نیکی کو و تقوی اور تقوی کی ہاں اللہ کے تقوی کی اور لیکیوں کی تم ایک دوسرے کے کان میں بات کر لیا کرو و تقو اللہ اللذی اور درو اس اللہ سے وہ جس کی طرف و تقو اللہ اللذی اللذی الیہ تخشیرون وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگے اور اس اللہ کا ڈر رکھو جس اللہ کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگے کہ اگر تم ان احکامات کی پابندی نہیں کروگے اگر تم اسی طرح کانہ فوسی تماری جی ہے وہ گناہ کے لیے ہوگی سرکشی کے لیے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نافرمانی کے لیے تو یاد رکھو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کٹھے کیے جاؤگے تم سے تمہارے ہر فیل کا جو ہے وہ جواب لیا جائے گا تمہاری ہر ہر حرکت جو ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہے پھر یہ بتایا گیا ہے انما نجوہ بے شک اصل میں در حقیقت انما دونہ کا معنی کیا ہوتا ہے بے شک اور انما کیا ہے اسی کی سپرلیٹیو ڈگری کے بعد در حقیقت یہ ہے کہ نجوہ سرگوشی من الشیطان شیطان کی طرف سے ہوتی ہے یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں لیا حضونہ اب لفظ کیا ہے حضنہ حضنہ کا معنی کیا ہوتا ہے غمگین کرنا غمناک کر دینا تاکہ وہ غمناک کر دے اللہ زینا ان لوگوں کو آمنوں جو ایمان والے ہیں کہ وہ یہود اور جو منافق تھے وہ آپس میں کانوں میں سرگوشیاں کرتے صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کو عذیت دی جا سکے مسلمانوں کو تکلیف دی جا سکے تو بہت ساری باتیں وہ ایسی جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوتے جہاں چار مسلمان کٹھے ہوتے وہاں اس میں سے جو منافق ہوتے تھے وہ دو جو جو ہے وہ لہدہ ہو کے جو ایک دوسرے کے کانوں میں جو فونکے مانے لگ پڑتے اب دوسروں کو جو ہے وہ اس سے ہوتا کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں پتہ نہیں جو ہے وہ کسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کے بیک او مانڈ جو ہے وہ کونسی نپاک سازش اس سے کچھ جو ہے وہ چل رہی ہے اور نہیں ہے وہ ضرر پہنچانے والے نقصان پہنچانے والے ان کو شیئن کچھ بھی اللہ بیذن اللہ سوائے اللہ کے حکم کے وہ جتنی مردی آپس میں پلیننگز کر لیں اپنے کانوں میں ایک دوسرے میں سرگوشیاں کر لیں جتنا مردی وہ غمناک کرنے کی کوشش کر لیں لیکن وہ ان کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وَعَلَى اللَّهِ اور اللَّهِ پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ بروسہ رکھیں وہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں جو کرتے ہیں کرتے رہنے میں بروسہ اپنا اللہ پر رکھیں اگر اللہ کی طرف سے جائے وہ قسمت میں نہیں لکھا ہوا ہوگا اللہ نے پہلے لوحے محفوظ میں نہیں لکھ رکھا ہوگا تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جیسے بہت سی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے بہانے باتشیت کے بہانے بڑھا کے جائے وہ آپ کے سر کے اوپر دیوار کے شت کے اوپر سے کوئی پتھر کی سل گھرا کے جائے وہ منصوبہ بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر دے کے مارنے کا منصوبہ بنایا گیا تو کیا نقصان پہنچا لیا انہوں نے اللہ کے رسول کو اس لیے کہ اللہ کے رسول کے ازن کے بغیر تو کچھ ہوئی نہیں سکتا تھا تو کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اس میں نہ ہوگی تو یہاں پہ آج کے ٹوپک میں ٹوپک کیا تھا سرگوشیاں کرنا ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنا ویسے تو ایک دوسرے کے کانوں کے باتوں میں جائے وہ برا فیل سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں سورہ نساء کی جو آیت ہے اس نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ ہم اچھی باتیں کریں گے تو اچھی باتوں کا صلح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پائیں باقی جو یہ بری کسی کے خلاف پلیننگز ہوتی ہیں یہ پلیننگز یہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ دوسرے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گمناک کر دیں ان کو گمگین کر دیں سرگوشی ہونی چاہیے صدقہ کے لیے نیکی کے لیے لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے کسی نے کچھ کسی کو دینا ہے وہ جیسے ہے کہ دائیں سے دو بائیں کو پتا نہ چلے تو یہی ہوتا ہے کہ کان میں بتا کے جو وہ بات کر دی جائے ختم کر دی جائے کیا نہیں دیکھا تو نے ان طرف ان لوگوں کی طرف جن کو منع کیا گیا تھا سرگوشی کرنے سے پھر وہ وہی کرنے لگے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کے بارے میں سرکشی کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وَإِذَا جَاوْكَ اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس حَيَوْكَ وہ بات کہتے ہیں وہ گریٹنگز کے الفاظ استعمال کرتے ہیں بِمَعْلَمْ يُحِيِّكَ بِهِ اللَّهِ جن کی اجازت اللہ نے ان کو جہاں وہ نہیں دی وَيَكُولُنَا فِيَا نْفُسِهِمْ اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں لَوْ لَا يُعْزِبُنَ اللَّهُ بِمَا نَكُولُ نَكُولُ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سزا کیوں نہیں دیتا عذاب کیوں نہیں دیتا جو اس بات پہ جو ہم کہتے ہیں یا تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ سننی رہا یا یہ ہے کہ یہ سچے رسول نہیں ہے اس لئے کہ ہم اتنی مَعْضَ اللَّهُ سُمَّا مَعْضَ اللَّهُ سُمَّا مَعْضَ اللَّهُ اتنی جو ہے وہ انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نبی کی نبی کو موت کی بدوائیں دیتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارے خلاف کچھ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے یا تو اللہ سنتا نہیں ہے یا مَعْضَ اللَّهُ جَوَ اللَّهُ کے رسول نہیں ہے حَسْوْهَمْ جَهَنَّمَ ان کے لئے جہنم بہت ہے مضمت کر دی بتا دیا ان کو حَسْوْهَمْ جَهَنَّمَ جہنم کافی ہے یَسْلَوْنَهَا وہ داخل ہوں گے ڈالے جائیں گے اس میں فَبِسَ الْمَسِیرُ وَبَحْتِ بُرَا ٹھِقَانَہَ ہے بس نہ سرگوشیاں کرو تم گناہ کی سرکشی کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بلکہ تم جو ہے وہ کان میں جو بات کرنی ہے وہ نیکی کی کرو وَتَقْوَى اور تقویے کی کرو پرہیزگاری کی کرو وَتَقُ اللَّهُ اور ڈرو اللہ سے کون سے اللہ سے جس کی طرف تم اکٹھے کیا جاؤ گے اس سے تم دورو اِنَّمَن نَجْوَا بِشَكْ سرگوشیاں مِنَسْ شَيْطَانِ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے لِيَحْضُنَ اللَّذِينَ آمَنُوا تاکہ وہ غمناک کردے غمگین کردے ایمان والوں کو وَلَيْسَ بِذَارِ رِحِمْ اور نہیں وہ نقصان پہنچاتے ان کو کچھ بھی پہنچا سکتے ان کو کچھ بھی نقصان شئیعن کچھ بھی اللہ بِذنِ اللہ مگر اللہ کی اذن کے ساتھ وَعَلَى اللَّهِ اور اللَّهِ پر فَلْ يَتَوَقَّلِ الْمُؤَمِنُونَ مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے جزاک اللہ خیار سبحانک اللہ مَا بِحَمْدِ رَسْمُ اللَّهِ 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 اَن تَسْتَغْفِرُ قَاتُبُوا لَيْكَ لیکی اللہ سبحانہ تعالی نے کتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی جو ہے وہ ہمارے لئے کھول کے جائے وہ بیان کر دی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی کا کوئی پہلو ہو اور وہ قرآن میں ڈسکس نہ کیا گیا اصل میں قرآن میں ہم نے آنکھیں کھول کے قرآن پڑھا ہی نہیں قرآن ہم نے سمجھا ہی نہیں ہماری زندگی کی ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے قرآن کبھی ہم اس کو کھول کے دیکھیں تو صحیح کبھی ہم اس کو سمجھ کے دیکھیں تو صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی تفق دے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ ما صلی اللہ محمد وعلى علی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلى علی براہیم وعلى علی براہیم وعلى علی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلى علی براہیم وعلى علی براہیم وعلى علی براہیم وعلى علی براہیم ربنا لا تواخذن ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل لئینا اسرن کما حملتا دن قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا بهی وافوانا وخفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للكوم الگافرین ربنا لا تغذیق قلوبنا بادش حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحم انکانت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر روزاہم یا رب ارحم ہما کما رب یعنی سغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی سغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی سغیرہ اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکانت السمیر علیم و تب علینا انکانت التواب الرحیم الحمدللہ رب آمین جزاک اللہ